وَبِمَا أَنِّي قَادِرِيُّ اَقُولْ عَدْرِكَ عَدْرِكَ جِلَانِي رفیقان محترم اس وقت مجھے افضلیت سیدنا ستیت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لئے حکم دیا گیا ہے اور اور اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کی فرمائش کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ کرم نے جو رتبہ اور مقام اتا فرمایا اس پر کچھ دیر روشنی ڈالی جائے مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا انسانوں میں مختلف درجات کے انسان بنائے گئے انبیاء مرسلین اولیاء کاملین شہدہ اور صدیقین اور عام مومنین کافرین کا تو کسی میں کوئی شمار ہی نہیں ہے میں بات اہل ایمان کی کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سف سے افضل جس جماعت کو دنیا میں بھیجا وہ انبیاء اکرام کی جماعت ہے رسولان اعظام کی جماعت ہے اور پھر اس مبارک جماعت کے بعد صالحین صدیقین اولیاء اور کاملین اور پھر ان کے بعد عام مومنین کی جماعت اور ان کا درجہ ہے ان کے درجے الگ الگ ہیں اور یہ بھی ایک مسلمہ ہے کہ سارے انسانوں میں انبیاء اکرام سف سے افضل اور پھر ساری مخلوقات الہیہ میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم افضل کائنات ہیں سب سے اولا و عالا ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سارے عالم کا دولہ ہمارا نبی یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں جن و بشر شجر حجر ساری مخلوقات الہیہ خواہوں ملائکہ ہوں اجندہ ہوں ان کے علاوہ اور کوئی بخلوق ہو ساری مخلوقات میں سب سے عظیم رتبہ سب سے عظیم درجہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے جب پوری قوموں کا ذکر کیا گیا عمم سابقہ کا تذکرہ آیا پہلی قوموں کا تذکرہ ہوا اور پھر رسول پاک کی پیاری امت کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا تو فرمایا گیا کنتم خیرہ امت تم ہی سب سے بہترین امت ہو چودہ سو سال گزرنے کے بعد ہم میں سے کسی نے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر حشتہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کنتم خیرہ امت تم ہی سب سے بہترین امت ہو اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا سکھا اب خیابت تک چلے گا تو جس نے ان کا کلمہ پڑھ لیا کنتم خیرہ امت میں تاخل ہو کر کے سب سے بہترین امت قرار پایا یہ قرآن فرماتا ہے جب چودہ سو سال کے بعد ان کا کلمہ پڑھنے والا ان کی محبت رکھنے والا ان سے عقیدت رکھنے والا ان کی وفاداری کا دم بھرنے والا ساری دنیا کی قوموں میں سب سے بہترین قوم مانا گیا ان کا کلمہ پڑھنے والا ساری امتوں میں سب سے بہترین امت قرار دیا گیا تو جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو سفر و حضر میں خلوت و جلوت میں دنیا کے ہر موڑ پر مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے مکمل قیار رکھا اس صدیق اکبر کے مقام کو کمت سکتا ہے اور ان کے رتبے کو کمت سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے نواز دیتا ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے قل ان الفضل بید اللہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے فضل کرم اللہ کے دست مبارک میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے شہرت الگ چیز ہے اور فضیلت الگ چیز ہے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو رب قدیر نے بے شمار فضائل و کمالات سے نبازا مگر شہرت کسی اور کے حصے میں آئی مثال کے طور پر اسی دہلی کی سرزمین پر چلے جائیے ایک طرف حضرت سیدنا محبوب الہی کا استانہ ہے وہیں تھوڑی دور پر حضرت امیر خسرو کا بھی مزار ہے تھوڑی ہی دور پر حضرت سیدنا قلیم اللہ جہانبادی کا مزار مبارک ہے وہیں تھوڑی دور پر حضرت شاہ عبدالعزیز محبوبی سے دہلیوی کا مزار ہے وہیں تھوڑی دور پر حضرت سیدنا شاہ عبدالحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا شاہ عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے بزرگان دین آرام فرما ہے علماء سے پوچھئے یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستان میں جس نے علم دین علم حدیث صفحے پہلے لاکر کے امت کے سامنے رکھا علم حدیث جس نے ہندوستان میں پھیل آیا جس کے ذریعہ قال الرسول کی صدایں کلی کلی میں گوجنے لگیں وہ ذات حضرت سیدنا شاہ عبدالحاق محدث دہلوی کی ہے مگر کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں اور تھوڑی ہی دور پر بے شمار اولیاء دہلی کے مزارات ہیں آپ عوام سے پوچھئے تو وہ بتا دیں گے فضیلت الگ چیز ہے رتبہ الگ چیز ہے اور شہرت پا جانا الگ چیز ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان کو شہرت مل جائے یہ بھی ایک انعام ہے کہ انسان کو فضیلت مل جائے یہ بھی ایک انعام ہے کہ عزت و وجاہت مل جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اولین صحابہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے تن مندھن کی قربانی رگا کر اور ان کی ہر موقع پر ظاہری حمایت فرما کر وفاداری کا ثبوت دیا قرآن نے ان کے لئے اعلان فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہے اور جب اللہ ان سے راضی تو کوئی ان کی شان میں اگر گستاقی کرتا ہے تو وہ ہم سے نہیں ٹکراتا ہے برکہ وہ بھائرک خدا سے ٹکرانے کی کوچش کرتا ہے اور جو خدا سے ٹکرائے گا اس کا حال کیا ہوگا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود سمجھ سکتا ہے جو لوگ حد تیس سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاقی کر رہے ہیں صحابہ کی شان میں گستاقی کر رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے جب آپ ان کے انجام کو میدان محشر میں اپنے باتے کی آنکھوں سے دیکھیں گے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام میں ایک ایک ایسی شخصیت کہ رسول پاک نے ان کے درجے کو اپنے نگاہ کرم سے اتنا بلند کر دیا ایک صحابی رسول تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے ستر ہزار صحابہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے ارض کی یا رسول اللہ انہی میں مجھے بھی شامل کر دیئے میرے آقا نے فرمایا چلو تمہیں بھی شامل کر دیا سبحان اللہ جنت رسول پاک بانٹ رہے ہیں تقسیم فرما رہے ہیں اب اگر ایک صحابی کہتے مجھے بھی جنتیوں میں شامل کر دیئے رسول پاک انہیں شامل کر دیں تو وہ صدیق اکبر ان کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں ہیں جن کے بارے میں رسول پاک کی بے شمار احادیث ہیں اگر ان سے کوئی تکراتا ہے ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے تو یہ حقیقت میں ان کا انکار نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جانے رہے ہیں رفیقان محترم عقیدہ ایک الگ چیز ہے اور عمل ایک الگ چیز ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے عقیدہ گل سے کسی چیز کو ماننے پر موقوف ہے اور عمل زاہری آزہ سے کرنے کا نام ہے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی ناف کے نیچے ہاتھ آپ نے باندھ لیا رکوع اور سجدہ کیا آپ کی نماز ہو گئی آپ نے نماز ادھا کر لی یہ ہوا عمل لیکن آپ نے عمل ایسے ہی نہیں شروع کر دیا پہلے آپ نے یہ مانا کہ نماز فرض ہے مومن پر نماز فرض ہے تب آپ نے نماز پہنا شروع کیا یہ دل سے آپ نے پہلے تسلیم کیا کہ نماز فرض ہے یہ دل سے ماننا یہ عقیدہ ہے اور ظاہری طور پر آزہ سے کرنا یہ عمل ہے عمل الگ چیز ہے اور عقیدہ الگ چیز ہے اور دونوں کی اہمیت آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں ایک درخت ہے اس درخت کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے بے شمار شاخیں لگی ہوتی ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ درخت کے نیچے بھی اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے جس کو جڑ کہا جاتا ہے اگر شاخیں کٹ دی جائیں اور جڑ محفوظ ہو تو امید ہے کی دوبارہ پھر اس میں پھول پتیاں آ سکتی ہیں اس میں شاخیں آ سکتی ہیں لیکن اگر جڑ کاٹ دی جائے تو جتنی پتیاں ہیں سب سوک جائیں گی جتنی ڈالیاں ہیں سب بیکار ہو جائیں گی اس کا مطلب کیا ہوا کہ درخت کی وہ چیز جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہے جس کو ہم اور آپ جڑ کہتے ہیں وہ اصل ہے اور جتنی شاخیں ہیں وہ فرا اور پرانچ ہے اگر شاخیں کٹ جائیں اور جڑ محفوظ ہو تو دوبارہ اس میں پھول پتی آنے کی امید ہے لیکن اگر جڑ کر جائے اور اس کی شاخیں موجود ہوں تو وہ شاخیں بھی ایک دن سوک جائیں گی یہی حال ایمان اپیدہ اور عمل کا ہوتا ہے اگر آدمی کا عقیدہ خراب ہو گیا اگر آدمی کا عقیدہ بگڑ گیا تو لاکھ وہ روزہ نماز کرے حج اور زکاة دے اور دنیا بھر کی نیکیاں کرے مگر ان کی ان کی نیکیوں کا کوئی سمرہ ظاہر نہیں ہوگا اس میں پھول پتیاں نہیں لگیں گی اس میں خوشبو نہیں آئے گی لیکن اگر جڑ موجود ہے عقیدہ سہی سلامت ہے تو امید ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے برے آمال سے توبہ کی توفیق مل جائے گی اور دنیا سے جب جائے گا تو وہ نیک آمال کے ساتھ جائے گا عقیدہ اگر بگڑا تو عمل بیکار اور اگر عقیدہ سہی ہے تو معمولی عمل کی پھٹے بگار سے پھر دوبارہ توبہ کے بعد اچھے آمال کی اس کو توفیق مل سکتی ہے فرقہ جو بنتا ہے عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدے کی بنیاد پر فرقہ عمل کی بنیاد پر نہیں بنتا عقیدے کی بنیاد پر بنتا ہے رسول پاک نے فرمایا ایک کے علاوہ سب جہنمی ہیں عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدے کی بنیاد پر عقیدہ بگڑے گا تب وہ فرقہ کہا جائے گا عمل چاہے سب کا ایک جیسا ہو اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو الگ فرقہ ہو گیا کیا آپ نہیں دیکھتے اس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے تو دیوبندی بھی پڑھتے ہیں اسی طرح سے وہاں بھی پڑھتے ہیں معمولی فرق اسی طریقے سے اور دیوسرے فرقہ کے لوگ پڑھتے ہیں مگر کیا وجہ ہے جہاں آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو ایک الگ فرقہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے اختلاف سے فرقہ نہیں بنتا ہے عمل چاہے جیسا ہو فرقہ اس وقت بنے گا جب عقیدہ بگڑے گا عقیدہ بگڑا فرقہ الگ ہو گیا چلانچے بعض لوگوں نے نماز پڑھنے کے باوجود روزہ رکھنے کے باوجود نیکیاں بظاہر کرنے کے باوجود اپنے عقیدے میں فساد پائدہ کر لیا اور یہ بھی یاد رکھئے کہ عقیدہ طبیعت سے نہیں بنتا ہے عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بنتا ہے اتنے لوگ یہاں پر بیتھے ہوئے ہیں آپ بتائیے یہ علماء اکرام طلبہ علوم نبوت بیتھے ہوئے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں قطعی طور پر کہ ان میں کون کس افضل ہے کس کا رتبہ کس زیادہ ہے عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں افضل کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی شہرت زیادہ ہو جس کا وقار دنیا میں زیادہ ہو لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا ہے جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ افضل البشر باد الانبیاء ہیں نبیوں کے بعد سارے انسانوں سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں اس افضلیت کا مطلب کیا ہوتا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں افضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت سب سے زیادہ عزمت سب سے زیادہ وقار سب سے زیادہ وجاہت سب سے زیادہ ازاد سب سے زیادہ اکرام سب سے زیادہ ثواب اگر کسی کو ملہ ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے کہ عقیدہ یہ طبیعت سے نہیں بنتا ہے بلکہ عقیدہ قرآن و صدیق کے بنیاد پر بنتا ہے اور دوسری بات یہ کہ افضل جب ہم کسی کی لئے بولتے ہیں خاص کر جب ہم کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر صحابہ سے افضل دیگر انسانوں سے افضل تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ان کو سواب امت میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ سے ملے گا افضل کا مطلب یہ ہوتا حضرت سیدنا صدیق اکبر سارے صحابہ میں افضل بلکہ نبیوں کے بعد رسول کے بعد سب سے افضل پوری کائنات میں افضل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو سب سے زیادہ سواب اتا کیا جاتا ہے سب سے افضل اس کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ قرد سب سے زیادہ نزدی کی سب سے زیادہ عزت و کرامت رب کی بارگاہ میں انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر کسی کو حاصل ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے یہ عقیدہ کی بات ہے اور یہ عقیدہ ہم اپنی طرف سے نہیں بنائے ہوئے ہیں بلکہ قرآن کی آیات مبارکہ احادیث تیبہ اس پر شاہد عدل ہیں خود مولا کائنات کے شہدہ دیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتو اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبلا ابو پکر و عمر فقالا یا علی حازان سیدہ کہول جنت و شباب سیدہ کہول جنت و شباب بعد النبی والمرسلین حضرت علی فرماتے ہیں کہ کن تو اندن نبی میں رسول پاک بارگاہ میں حاضر تھا فاقبلا ابو پکر و عمر سامنے سے ابو پکر اور عمر آ رہے تھے حضرت علی فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علی نے مجھ سے ارشاد فرمایا یا علی اے علی حازان یہ دونوں جو آ رہے ہیں سیدہ کھول اہی جنت و شباب یہ جنتی جوانوں اور جنتی پول ہوں کے سردار ہیں بعد النبی انبیاء اور مرسلین کے بعد ان کا یہ مقام ہے نبی اور رسول کے بعد سارے جنتی جمانوں اور پول کے سردار یہ تمہارے سامنے آرہے ہیں حضرت علی رضی اللہ نے یہ بات حضرت امام حسن مجدبہ سے بیان فرمائی حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ کے شہزادے ہیں فرماتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی سے عرض کی یا ابی اے میرے والد ماجد ای ناس خیر بعد النبی صلی اللہ علی وسلم آپ کے نزدیک نبی کے بعد سارے انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر سب سے بہتر رسول پاک کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر ہیں حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں سمب من ان کے بعد کون حضرت علی فرماتے ہیں عمر صدیق اکبر کے بار عمر فرو آدم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے ثابت ہو گیا کہ آج اگر کوئی حضرت علی کو صدیق اکبر سے بہتر اور افضل مانتا ہے تو وہ خود حضرت علی کی مخال پت کرتا ہے اس لیے کہ حضرت علی فرماتے ہیں خیر نا سے بادن نبی ابو پکر رسول پاک کے بعد سب سے پہتر ابو پکر ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سن لیا کہ کوئی کہتا ہے امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی ابو پکر سے افصل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر پہ جلوہ فرما ہو مسجد میں تشریف فرما ہو ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں جس کسی کو میں نے پالیا کہ مجھے ابو پکر سے افضل قرار دیتا ہے میں اس کو اسی کوڑے لگاؤں اب جو حضرت علی کو صدیق اکبر سے افضل کہے وہ قیامت کے دن حضرت علی کا اچھی کھوڑا کھانے کے لئے تیگا ہے الحمدللہ ہم ہم حضرت علی سے جو محبت کرتے ہیں اسی لئے جو حضرت علی نے فرمایا اس پر اپنا سر خم تسل تسل رسول پاک صلی اللہ علی 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 بار گاہ میں حضرت جبریل علی سلام تشریف فرما تھے اتنے میں حضرت عمر فاروق آتے دکھائی دیئے رسول پاک صلی اللہ علی سلام سے مخاطب ہو کر حضرت جبریل علی سلام نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ عمر آ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہا کو پہچانتے ہیں فرشتے بھی عمر کو پہچانتے ہیں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر وہ ہیں کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے ان کو پہچانتے ہیں مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آتا ہے امام واقع دی رحمت اللہ علی جو ایک جلیل القدر تابعی جب خلیفت المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے منصب خلاف سبھالا بادشاہ روم حرقل کو جب یہ خبر لگی کہ عمر امیر المومنین بنا دیے گئے حرقل نے سوچا اب تو ہمارا تخت تاج لکھ جائے گا ہماری سلطنت کا خاتبہ ہو جائے گا عمر جیسا طاقت تم کسی طریقے سے عمر کو قتل کر دو تمہیں انعام دیا جائے گا اس نے کہا کوئی بات نہیں روم سے چلا مدینہ منور پہنچا مدینہ کا چائزہ لیا اور ادھر ادھر اس نے دورہ کیا اس نے دیکھا عمر فاروق اعظم خلیفت المسلمین ہونے کے باوجود ایک عام آدمی کی طرف بازاروں میں جا رہے درخت وں کا معاینہ کر رہے ہیں کھیتی باری کی طرف جا رہے ہیں اس نے سوچا اچھا موقع ہے کسی دن اگر وہ جھان کی طرف نکل گئے تو میں اپنا کام تمام کر دوں گا اپنا کام میں کر جاؤں گا چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم باغات کی طرف نکلے اور اس چاسوس نے چھپکے سے ایک درخت کا انتخاب کیا اس پہ جا کر وہ چھپ گیا عمر فاروق اعظم اسی درخت کے نیچے تہلتے ہوئے جا کر کے لیت جاتے ہیں روایت میں فتوح شان کے اندر اللہ ماں واقع دی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم فرش پر لیت گئے اور ایک پتھر کا تکڑا تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا امیر المومنین وقت کا خلیفہ المسلمین ہے جس کے روب دب دبے سے روم جیسی طاقت کام تھی ہے مگر ایک عام انسان کی طرح زمین پر لیت جاتے ہیں اور آئے سو جائیں تب میں ان کا کام تبام کروں اوپر بیٹھا انتظار کرنے لگا اور پھر وہی سے اپنا پروگرام بنانے لگا کہ میں ضرور ان کو دنیا سے نیستو نابود کر دوں گا وہ جاسوس کہتا ہے میں درق پر بیٹھا ہوا تھا اتنے میں میں نے کیا دیکھا کہ جھار سے ایک درندہ آیا اور حضرت عمر فاروق آزم کا تواف کرنے لگا چکر لگانے لگا عمر فاروق آزم لیتے ہیں اور وہ چکر لگا رہا ہے اور چکر لگانے کے بعد اس نے جا کر عمر فاروق آزم کے قدموں کو سونگنا میری زبان میں ان کا بوسا دینا شروع کر دیا جب درندہ عمر فاروق آزم کا بوسا دینا شروع کیا آپ نید سے بیدار ہو گئے آگ کھل گئی غیبی آواز سنتا ہے وہ جاسوس بے ابی انتا و امی من القائنات تحفظ و السبا و تحرس و الملائک تو تصف و وال اجن تو میرے ماں باپ تم پر قربان اے عمر تم کیسے ہو کہ کائنات تمہاری حفاظت کر رہی ہے درندہ تمہاری پاس بالی کر رہے ہے فرشتے تمہارا ذکر کر رہے ہے گناتوں میں تیرا درجہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ہیں عمر فاروق آزم تشریف لے آئے حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عمر آ رہے میرے آقا نے فرمایا یہ عمر ہے رسول پاک فرماتے ہیں جبریل عمر کو جانتے ہیں آپ بھی حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ آسمان میں عمر کی زیادہ شہرت ہے سمین کی بنسبت رسول پاک فرماتے اچھا تو ذرا کچھ عمر کی فضیلت تو بیان کرو عمر کا کچھ درجہ تو بتاؤ عمر کا مقام تو بتاؤ رسول پاک نے پوچھا حضرت جبریل علی السلام سے عمر کے فضائل بیان کرو سبحان اللہ کس قدر محبت ہے اپنے چاہنے والوں سے محبوب کی تاریخ جبریل کی زبان سے سننا چاہتے ہیں یہ ہے ہاتھ جس سب تو اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ ناک ہو سلام حضرت جبریل علی السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر کی فضیلت حدیث میں ہے اور اس حدیث کو نوٹ کیا ہے حضرت سیدنا میر عبدال واحد بن غرامی رضی اللہ تعالی نے اپنی کتاب سب سنا بل شریف تا کی کوئی یہ نہ کہے کہ شاید سادات کرام کے علاوہ کسی اور نے یہ بیان کیا ہے یہ کتاب سب سنا بل شریف روایتوں کے مطابق رسول پاک کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے اللہ مامیر عبدالواحد بل گھرامی سب سنا بل شریف میں اس عدیس کو نکل کرتے ہیں جب رسول پاک نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل ذرا عمر کے کچھ فضائل تو بیان کرو تو حضرت جبریل کتنا شاندار جواب دیتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر عمر کی فضیلت کے لیے میں حضرت نوح کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کرو تب ہی میں ان کی مکمل فضیلت نہیں بیان یہ کون ہیں خلیفہ کم حضرت عمر فاروق آدم ہیں حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اگر مجھے عمر نوح مل جائے کہ حضرت نوح علیہ سلام کی عمر کے پرابر موقع مل جائے اور عمر کے مرتبے کو بیان کروں تو مکمل طور سے نہیں بیان کیا جا سکتا ہے اب درہ آئیے تصویر کا دوسرا رکھ دیکھ دیکھ عمر فاروق آدم کا یہ مرتبہ کہ عمر نوح علیہ سلام جیسی مدت مل جائے تو حضرت جبریل فرماتے ہیں ان کے فضائل کا اہاتہ نہیں کیا جا سکتا اور ادھر میرے آقا فرماتے ہیں عمر کی ساری نیکیاں مرتبہ حضرت سدھی کا ہے یہ سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سبا رسول پاک فرماتے ہیں عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ابو بکر کی ایک نیکی ایک صحابی رسول تھے جب انہوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبار تعالی عنہ اپنا سارا مال نبی کی بارگاہ ہمیں لا کر پیش کر چکے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ عمر ابو بکر بہت زیادہ روزہ نماز ادا کرتے ہیں اس لیے ان کو سارے صحابر پر فوقیت ہے رسول پاک فرماتے ہیں ما فا ابو بکر ان بے کسرت صلات و سم ابو بکر کو سب پر جو فوقیت ہے سب پر جو بلندی حاصل ہے ان روزے اور نماز کی کسرت کے سب نہیں ولیکن بے سی اک را فی قلب ہی ایک اس پی چیز ہے جو اللہ نے ان کے دل میں رکھ دیا ہے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ابو بکر کا اتنا رتبہ بیان کر دیا میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے 80 ہزار دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو اگر ہم 80 ہزار دینار خرچ کرتے ہیں تو کیا ہم بھی ابو بکر کے درجے کو پہنچ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر میری امت کے ہر فرد کے ایمان کو ایک ترازو پہ تولا جائے اور ابو پکر کے ایمان کو ایک ترازو پہ دکھا جائے تو ابو پکر کا ایمان پوری امت کے ایمان پر پھاری ہو جائے گا یہ مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبار و تعالی انہوں کو رسول پاک کی بار گاہ سے عطا کیا گیا ہے ایک موقع پر دیگر صحابہ بھی موجود رسول پاک نے ارشاد فرمایا مکہ سے اب ہجرت کرنے کا حکم آنے والا ہے مگر کس وقت میں ہجرت کروں گا اس کی خبر نہیں ہے کسی کو اس کا وقت کسی اور کو معلوم نہیں ہے میں ہجرت کروں گا مکہ چھوڑوں گا جاؤں گا مکہ سے مگر ابھی کسی وقت جانا ہے لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے رسول پاک کاشان نبوت میں آرام فرما رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ رب کا حکم ہے مکہ سے ہجرت کر جائیے میرے آقا نے فوراں تیاری کر لی اور پھر ہجرت کے ارادے سے اپنے کاشان نبوت سے باہر گئے جب باہر پہنچے تو دیکھا حضرت ابو بکر سامنے کھڑے ہیں رسول پاک نے پوچھا ابو بکر تم کو تو میں نے بتایا نہیں تھا کہ آج رات مجھے ہجرت کرنی ہے تم کیسے یہاں کڑے ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس دن آپ نے فرمایا کہ مجھے مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم آنے والا ہے مگر کس وقت ہجرت ہوگی اس کی خبر لوگوں کو نہیں ہے یا رسول اللہ جس دن آپ نے یہ فرما ہو کر رات میں نماز عشاء پڑھ کر کے اپنے گھر پہ نہیں رہتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے کاشان اقدس کے سامنے خلا رہتا ہوں پوری اللہ کہ پتہ نہیں محبوب کا گزر کبھی در وہ ہیں صدیق اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ترمیدی شریف کی حدیث ہیں ابو بکر سید الناس خیر الناس اہب الناس الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عمر فاروق عظم فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہیں سید الناس سارے انسانوں کے سردار ہیں خیر الناس سارے لوگوں میں سب سے پہتر ہیں اہب الناس الہ رسول اللہ اور رسول پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق آدم فرماتے ہیں رنب المومنین حضرت عائش صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول پاک نے مجھ سے فرمایا جس قوم میں ابو پاک موجود ہوں اس قوم کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ابو پاک کے علاوہ کوئی دوسرا ان کی امامت کرے یہ رسول پاک نے فرمایا آج کچھ لوگ کہتے ہیں ظاہری امامت تو حضرت صدیق اکبر کی تھی مگر باطنی امامت حضرت علی کو حاصل تھی یہ وہ گم رہی ہے جو چور دروازے سے ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے یہ چور دروازے سے آ رہی ہے عقیدہ یہ طبیعت سے نہیں بنتا ہے عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا عقیدہ آدمی اپنی طبیعت سے نہیں بنا سکتا عقیدہ بنے گا تو کتاب و سنت کی روشنی میں بنے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو حضرت علی کو سب سے افضل مانتے ہیں پہلے ہمارے کان اس طرح کی باتیں کم سنتے تھے مگر ابھی یوپی میں اس لاک ڈاؤن کے اندر دو آبادیوں سے ہمارے پاس یہ مسئلہ آیا کہ کچھ لوگ کھل کھلہ کہتے ہیں ہم حضرت علی کو سارے نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں علاوہ رسول پاک کے سارے نبیوں سے افضل حضرت علی کو مانتے ہیں ہم نے کس بنیاد پر اب ادھر سے جواب آیا کہ رسول پاک نے فرمایا ہے من کنت مولا ہو فعلی ہن مولا ہو میں جس کا مولا علی آقا اور سردار کے ہیں اور میرے آقا مصطفی جان رحمت یہ سارے نبیوں کے سردار ہیں تو علی بھی سارے نبیوں کے سردار ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو اقل بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا ہم قطان اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ و تعالی انہوں کی شان میں ذرہ برابر بھی تنقیص ہو یاد رکھیے گا جس دل میں اہل پیت کی محبت نہیں ہے وہ خارجی ہے مردود بارگاہ مصطفیٰ ہے ہم اس کو نہیں برداش کرتے کہ اہل پیت کی توہین کی جائے مگر ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ رسول پاک کے قول کو رد کیا جائے اور اپنی طبیعہ سے کوئی نیا عقید جائے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو مجھ کو فضیلت دے گا ابو پکر پر میں اس کو مفتریوں کا کوڑا لگواؤں گا مفتری کو جیسے لگائی جاتی ہے اسی کوڑے ماروں گا تو ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کی بات اپنی زبان سے ادا کرنے والے رفیقان محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب قدیر نے مصطفی جان رحمت کی صحبت کی پرکس ہے جو این عامات دیئے ہماری عقل وہاں تک پہنچی ہی نہیں سکتے آپ مجھے بتائیے زمین پر آباد انسان اور زمین بڑی لمبی چوڑی مگر زمین بڑی ہے کی سورج کیا بڑا زمین بڑی ہے کی سورج دونوں طرح کا جواب آ رہا سورج بڑا زمین پر آپ ہیں سورج بڑا دیکھتا ہے کی چھوٹا بولیے چھوٹا دیکھتا دیکھتا آپ کو چھوٹا تو آپ کو یہی کہنا چاہیے جو دیکھ رہا وہی سے ہی بولیں گے تو آپ خود ہی اپنے مشاہدے کے خلاف بول رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا دیکھتا پھر بڑا ہے اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر جب یہاں آپ کی زمان کچھ اور ہے تو دوسری طرف آپ جا کر کی کیا کریں آج زنداباد شہزاد تاجو شریعہ زنداباد بستی بستی قریہ قریہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ اور جب یہ رخصت ہو گئے تو پتا چلا کہ وہ عبی کا دسترخان بھی ہے رافضی کا بھی دسترخان ہے ہر دسترخان اپنا دسترخان ہے مسرق عالی حضرت زنداباد درنگی چھوڑ دے آج لوگ کہتے ہیں جان کا خطرہ ہے اس لئے ایک ہو جائیے یہ بتائیے کہ جان کا خطرہ زیادہ بڑا خطرہ ہے کی ایمان کا خطرہ زیادہ بڑا خطرہ ہے بولیے نہیں اگر ملیں گے تو جان آپ کی چلی جائے گی بولیے لیکن اگر مل گئے تو ایمان جانے کا ہے کی نہیں خطرہ یہ جو تم کو بولاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں خان خدا میں ہیں اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ گمبد خضرہ سے مصطفیٰ جان رحمت ان سارے حالات کو اپنی نگاہ مبارک سے مشاہدہ فرمار یہ تار گمبد خضرہ سے جڑا ہوا ہے حضرت شہباز دکن میں ان کو اہل سنت کا مرد آہن کہ شمان میں پھول کا کھلنا کوئی کمال نہیں زہے وہ پھول جو گلشن بنائے سہرہ کو شہباز دکن ایک مرد آہن کا نام ہے نے سہرہ کو گلشن بنا دیا ہے آپ اپنی قسمت پر ناج کرو کہ اس باغبان اور اس مالی نے آج ہندوستان کی ایک عظیم شخیت کو یہاں بھلا کر آپ کے مسام چاہ کو موطر کرنے کا سامان ہزور شہباز دکن مرکز اہل سنت مرکز اہل سنت مرکز اہل سنت مجیس وا حافظ بخاری بخاری محب سدر العلماء علامہ سید عبدالسمت حافظ بخاری علیہ رحمت البھاری کی بات یاد آتی یہ ندوہ تحریک کی بخالفت میں جب علماء اہل سنت نے تحریک چلائی اس تحریک کے صدر عالی کی حیثیل سے انتخاب کیا گیا حافظ بخاری علامہ سید عبدالسمت رحمت اللہ تعالی آپ ایک قط میں لکھتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ مولانا احمد رضا کی بات سے ناراض کیوں ہوتے ہیں انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں کیا قرآن و حدیث کے خلاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نجاست و طہارت کو ایک جگہ نہیں کیا جا سکتا یہ تو صحابہ کے زمانے سے اب تک چلا آیا قرآن خود ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا جب تک خبیش اور طیب کو الگ الگ نہ کر دے گا یہ لکھنے کے بعد حافظ بخاری نور اللہ مر قدھول اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسا بھی وقت آیا کہ ان کی آبادیا تباہ کر دی گئی ان کے گھروں کو اجار دیا گیا مگر یہ سارے معاملات ان کی جان تک تھے ان کا ایمان محفوظ تھا لیکن اس اتحاد سے جان اگرچہ نہیں جائے گی مگر ایمان ضرور ضرور یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ تھگ ہے مار ہی رکھے گا ہم محبت اہل پیت کا درس لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہمارے امام احمد رضا نے جب رب کی بارگاہ ہمیں دعا کی تو پہلے شیر کے بعد دوسرا شیر جو لکھ کر گئے ہم کو بتا یا تو یہ ہی کہا کہ جب تم رب کی بارگاہ ہمیں ارز کرو تو یوں کہو مشکل حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے دو جہوں میں خادم آل رسول اللہ گر حضرت آل رسول مقتدع کے پاس تھے یہ دعا کا طریقہ ہمیں امام احمد رضا نے بتایا ہے لیکن اس محبت اہل بیت پردے میں راف زیت پھیلانے کی اجازت کبھی نہیں دی جا سکتی حضرت سیدنا میر عبدالواحد بالگرامی علی رحمت وری سوان تیسیر الاحکام ایک کتاب ہے اس کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کوئی غیر نبی نبی کے درجے کو نہیں پرسکتا کوئی ولی بڑا خوش عبدال کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنس سکتا کوئی ولی اور سارے اولیاء کے سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں جب وہ نبی کے درجے کو نہیں پہنس سکتے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ علی کا درجہ ایسا ہے نبی کے برابر یا نبی سے پڑھاتے ہیں اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب قدیر نے وہ اس پیسل چیز عطا کی جو اوروں کو حاصل نہ ہو سکی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے آیت کریمہ نازل ہوئی سکی رسول پاک نے صحابہ کو سنایا صحابہ ہم مسکرانے لگے خوشیوں میں وہ پھولے نہیں سما رہے تھے کہ رسول پاک کا دین مکمل ہو گیا ہماری شریعت کامل ہو گئی اللہ اپنے اپنی نعمتیں مکمل فرما دی صحابہ مسکرا رہے تھے ہس رہے تھے خوشی منا رہے تھے مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے صحابہ نے عرص کی اے صدیق اکبر اے ابوبک رونے کا کیا مقاہ ہے اللہ نے اپنی نعمت مکمل کر دی اپنا دین مکمل کر دیا قانون الہی کامل طور پر ہم کو عطا کر دیا گیا تو اس میں خوش ہونے کی بات ہے آپ رو کیوں رہے ہیں اس میں تو خوش ہونا چاہیے مگر جہاں تک سیدنا صدیق اکبر کی نظر پہنچی کسی اور کی نہ پہنچ سکی حدت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں آپ لوگ خوش ہی منا رہے ہیں منائیں لیکن اس آیتِ کریمہ سے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ جب دین مکمل ہو گیا نبی دین مکمل کرنے کے لیے آتا ہے جب دین مکمل ہو گیا تو اب یہ میرا محبوب زیادہ دن ہم میں نہیں رہے گا رسول پاک دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب محبوب کی جدائی کا دن قریب آ رہا ہے جب لوگ ہستے ہیں ظاہری چیز کو دیکھ کر صدیق اکبر روتے ہیں پاتنی چیز کو دیکھ کر یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے صدیق اکبر کو عطا یہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تبارکہ بطالہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے سارے صحابہ کی شان قرآن نے بھی بیان فرمائی رسول پاک نے بھی بیان فرمایا حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رمایت ہے فرماتے ہیں حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا لا تسوپو اصحابی میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں تم گستاقی مت کرنا انہیں برا نہ کہنا رسول پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ کو کوئی برا بھلا نہ کہیں اس لیے کہ تم میں کاغر کوئی اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اہد پہاڑ دیکھا ہے مدینہ طیبہ کی ائرپورٹ پر جب آپ کی فلائٹ لینڈ کریں گی اور دعا کریں کہ سب مدینہ پاک جائیں کچھ اس طرح جوڑ جائیں الفق کی کڑیاں مدینے چلیں گھر کا گھر دھیرے دھیرے عجب رنگ پر ہے بہارِ مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نسارِ مدینہ رہیں ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادکارِ مدینہ میری خواہ کیا رب نہ پرباد جائے پسے مرگ کر دے خوبارِ مدینہ اس مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں جب فلائٹ پرہاز کرتی ہے تو پوچھئے اہلِ محبت کیفیت کیا ہوتی ہے جب وہاں فلائٹ لینڈ کرتی ہے جب آپ ضروری کاکسات کی تحمیل کے بعد باہر نکلیں گے بس میں بیٹھیں گے اور دھوڑی دور آپ کی بس جب چلے گی تو آپ کے داہنے سائد پر ایک شانتار محبوب پہار نظر آئے گا اسی پہاڑ کا نام اہد رکھا گیا ہے یہ وہ پہاڑ ہے جو بڑی تاریخی حیثیت کا حامل ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے فرماتے ہیں علماء نے یہ گفتگو کی کہ دنیا کے اندر کونسا پہاڑ سب سے افضل ہے تو کسی نے کہا کوئے قاف سب سے افضل ہے کسی نے کہا کوئے تور سب سے افضل ہے حضرت جلال الدین سیوتی شافیر عبداللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کوئے وہ حج سب سے افضل ہے اب اس کی وجہ کیا ہے آگے فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اہد پہاڑ نہیں بلکہ کوئے قاف سب سے افضل ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کوئے قاف وہ ہے کہ جس کی جلیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں جس طریقے سے کسی بڑے طرف کی جلیں پوری زمین پر پھیلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ کسی خطے میں زلدلہ آ جائے تو پہاڑ کی اسی ریشے کو حکم دیتا ہے اور پہاڑ اسی ریشے کو ایسے ہلا دیتا ہے پھر پتاس مندلہ بلڈنگ فوراں زمین پر آ جاتی ہے یہ زلدلے کی حکمت بتائی گئی ہے کوئے قاف وہ ہے جس کے ریشے پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں اور پوری زمین کو اپنے ہاتھے میں لیے ہوئے ہیں علماء فرماتے ہیں اس لیے سب سے وہ افضل ہے کہ پوری روئے زمین اس کے کنٹرول میں ہے کچھ علماء فرماتے ہیں نہیں کوئے دور سب سے افضل ہے اس لیے کہ وہاں پر اللہ نے اپنی تجلی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر دورے تتاو فرمائی اس لیے سب سے افضل ہے مگر امام عشق و محبت امام جلال الدین سیوتی شافعی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کوئے وہد سارے پہاڑوں سے افضل ہے اس لیے کہ اور کسی پہاڑ کے بارے میں رسول نے یہ نہیں فرمایا یہ وہد پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب ہے رسول پاک نے اپنی محبت کرنے کا اعلان کسی اور پہاڑ کے لیے نہیں کیا اسی پہاڑ کے لیے کیا ہے تو یہی سب سے افضل ہے اس لیے کہ اس کے دل میں رسول پاک کی محبت پائی جاتا وہ پہاڑ اہد آپ پوچھئے حضرت نے متعدد بار وہاں کی زیارت سے اپنی آنکھوں میں نور پیدا کیا ہے آپ پوچھئے تقریباً بیس کلو میٹر سے بھی زیادہ لمبائی چھوڑائی وہ پہاڑ اور رسول پاک فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے پرابر یہ نوٹ نہیں کرنسی آج کا ریال نہیں کاغس کا کاغس کا ڈالر نہیں اہد پہاڑ کے پرابر کوئی سونا خرچ کر دے اہد پہاڑ کے پرابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے رسول پاک فرماتے ہیں کہ غیر صحابی اہد پہاڑ کے پرابر سونا خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایسے ہی ایک دو کلو جاؤ دے دے گیہو اللہ کے راستے میں دے دے ما بلگا مدہو ولا نصیفہو تو میرے صحابی نے جو ایک دو کلو گیہو خرچ کر دیا تمہارا اہد پہاڑ کے پرابر سونا خرچ کرنا اس ایک دو کلو گیہو کے پرابر پوری سندگی خرچ کر دوگے عبادت اور حیاظت کرتے ہوئے مگر ایک عام صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب عام صحابی کے درجے کو نہیں پہنچا جا سکتا تو بھلا افضل صحابہ کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے اس لیے رفیقان محترم رافظیت تفضیلیت اور اہل سنت میں جو بنیادی فرق ہے اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کرے تو سمجھ جائیے کہ وہ سنی نہیں رہ گیا ہے وہ رافظی ہو گیا میں نہیں کہتا چودہ سو سال کے تسلسل کے ساتھ سارے علماء فرماتے ہیں ہم سب لوگ ہنفی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیرو کا سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزارِ مقدس بغدادِ معلہ میں ہے بغدادِ معلہ میں ہی حضرتِ سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بزارِ پرانمار ہے اس فقیر نے زیارت کر کے اپنی آنکھوں میں نور بھرا ہے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طربتِ انور پر حادری کا شرف حاصل ہوا پھر وہ مجھے یاد آ گیا کہ سیدنا امام شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے اور مسئلے کا حل نہیں ملتا ہے عجیو علا قبرِ ابی حنیفہ تو میں ابو حنیفہ کی قبر پہ پہنچتا ہوں مراقبہ کرتا ہوں سر جھکاتا ہوں ان کے فیضان سے میری مشکل حل کر دی جاتی ہے وہ سیدنا امام آزم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں مگر صحابی کو دیکھنے والے ہیں تابعی ہیں سیدنا امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور ذرا کوئی مختصر کلیر کٹ بالکل واضح سنی کی اور خیر سنی کی یعنی سنی اور شیعہ کی پہچان بتا دیجئے کوئی مختصر لفظوں میں شیعہ سنی کی پہچان بتا دیجئے یہ سوال کس سے کیا گیا سیدنا امام آزم سے سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ سنی اور شیعہ کی پہچان کیا ہے ذرا دو لفظوں میں بتا دیجئے میرے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بچ سن لو تین جملے میں سنی اور رافضی کی پہچان کا ہے امام آزم فرماتے ہیں تفضیل الشیخین حب الخطلین والمسول الخفین یہ تین چیزیں ہیں ان تینوں چیزوں کو دیکھ لو اگر یہ تینوں چیزیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو سمجھ جاؤ سنی ہے اور اگر اس کا مخالف ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ سنی نہیں ہے سیدنا امام آزم فرماتے ہیں سنی کی پہچان ایک یہ ہے تفضیل الشیخین حضرت سیدنا صدیق اکبر پھر عمر فاروق آزم کو نبی اور رسول کے بعد ستارے انسانوں میں سب سے افضل مانے سب سے افضل ماننا وحب الخطنین رسول پاک کے دونوں داماد حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی سے محبت کرنا والمسول الخطین اور موزوں پر مسح کرنا جس کے اندر یہ تین چیزیں دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ سنی ہے اور اگر اس کے برخلاف ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ رافضی ہے یہ بات کس نے بتائی سیدنا امام آزم نے بتائی ہم لوگ ہنفی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بات تو مانیں گے ہی لہذا جو سیدنا سجید اکبر سے افضل کسی صحابی کو بتائے وہ سنی نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ رافضی ہے سنی نہیں ہے وہ تو جیسے امام آزم سے پوچھا گیا جو حضور بتائیں سنی اور رافضی کی پہچان کیا ہے تو ایسے ہی کسی لیدے فتنوں کے ان حجوم میں کسی بزرگ سے پوچھا حضور یہ تو بتائیے شیعہ بھی ہیں وہابی بھی ہیں نشدی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں قادیانی بھی ہیں تفصیلی بھی ہیں محتضلی بھی ہیں سلحکلی بھی ہیں ذرا ہم کو بھی تو کوئی کلیر کٹ ایک پہچان بتا دیجئے کہ ہم کیسے جانے کی یہ سنی ہے کسی بزرگ سے جب یہ سوال کیا گیا تو اس بزرگ کی تربت پر دعا کرو رحمت و نور کی پاری شوف اس نے کہا آؤ میں تم کو ایک پہچان بتا دیتا ہوں اتنی آسان پہچان ہے کہ اس سے آسان کوئی پہچان نہیں ہوگی انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم کرنا ہے کہ یہ سنی ہے کی شیعہ ہے سنی ہے کی راپری ہے سنی ہے کی وہابی ہے سنی ہے کی دیوبندی ہے سنی ہے کی سلحکلی ہے اگر یہ جاننا چاہو تو اس کے سامنے مجدد دین و ملک کا تذکرہ کر دو آلہ حضرت کی تعریف کرنے لگو اگر اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے تو سمجھ جاؤ کی اپنا ہے اور اگر کریلے کی طرح ہو جائے تو سمجھ جاؤ کی اپنا نہیں ہے ادھر کا ہو گیا ہے یہ تو ہندوستان کے ایک بدرک کی بات ہے چلو مدین مکہ مکرمہ آج بھی الحمدللہ مکہ مکرمہ میں بہت سے خاندان سننی سے ہی لقیدہ پائے جاتے ہیں مدینہ تیمہ میں بھی بے شمار خاندان آج بھی اہل سنت و جماعت پر قائم ہیں حضور تاج سریعہ علی رحمت و علی زوان جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حاضری کی سعادت حاصل کرتے بڑے بڑے مشائخ اور علماء ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے تھے آج بھی مکہ مکرمہ میں ایک روڈ بنا ہوا ہے جس کا روڈ ہے شارے مانگ نام ہے شارے علوی ایک روڈ ہے شارے علوی اس کا نام ہے وہاں علوی خاندان آباد ہے اس میں بڑے بڑے بذرگانیں دین گذرے ہیں حضرت سیدنا ابباس علوی مالکی علی رحمت و علی زوان نے ایک موقع پر فرمایا ایدہ جاہد من الحند جب ہندوستان سے کوئی آتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چانے کہ یہ سننی ہے کہ یہ بدقیدہ ہے تو ہم اس کے سامنے آلہ حضرت کا ذکر کرتے ہیں اگر وہ ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سننی صحیح العقیدہ اور اگر ان سے نفرہ ضائع کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنا نہیں ہے غیر ہو اللہ تعالی ہمیں بذرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرما میرے بھائیو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقاب آپ خطبے میں ہر جمعہ کو خطیب کی زمان سے سنتے ہیں ہر خطبے میں ہر جمعہ کے دن آپ اگر غور نہ کیوں ہوں تو اب غور کریے گا جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو اس میں ایک جملہ استعمال کرتا ہے خصوصاً سیدنا و مولانا ابی بکنی صدیق ہر جمعہ کو خطبے میں یہ جملہ دوھرایا جاتا ہے گویا ہر ممبر سے رافضیت کا رد این نماز کی حالت میں کیا جاتا ہے میں نے این نماز کی حالت کیوں کہی بیٹھے ہوئے ہیں علماء حضرت مفتی شہباز تکن پوچھئے حالت نماز میں نے اس لئے کہی کہ خطبہ بھی نماز جمعہ کے شرائع کی بنیاد پر وہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے تو گویا رافضیت کا رد نماز کے اندر کیا جاتا ہے ہمارے علماء نے ہم کو اتنا مضبوط عقیدہ دیا ہے کہ ہلانے والے خود ہل جائیں گے مگر اہل سنت کا عقیدہ کبھی نہیں ہل سکتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحابے حضور نجبہ ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ سورج بڑا ہے کی زمین سورج آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو مجھے بھی ماننا ہی پڑے گا اس لئے کہ اس وقت اسٹیج پہ غالباً یوپی کا میں تنہا ہوں تو آپ لوگوں کے چنگل سے جا کہاں سکتا یہ اور بات ہے کہ مہربانی شہوازِ دکن کی ہوگی تو بچا رہوں گا اور ہم تو اپنے بزرگوں ہی کے نام پہ بچتے آ رہے ہیں ہاں ایک موقع پر آقاِ نعمت سلطان المناظرین حضور محدثِ کبیر اللہ مانزیاء المصطفی صاحب قبلہ دامت پر قاتب العالیہ نے مجھ کو نصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مولانا مجھے آلہ حضرت بچا رہے ہیں تو الحمدللہ میں بھی یہی اعتقاد رکھتا ہوں کہ مجھے آلہ حضرت نورِ حق شمعِ الٰہی کو بجھا سکتا ہے کار جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کار اور جب بات آتی ہے تو میں ذکر کر دیتا ہوں حضورِ تاج شریعہ کا کئی سال پہلے حضور مفتی عظمِ ہندر نور اللہ مرقدہو کے کل کی محفل میں جا میں تو رضا کے اندر جب حضورِ تاج شریعہ نے دعا کی تو دعا کے دوران آپ کی شانِ کرامت ٹپکی اور پھر آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا یا اللہ محدثِ کبیر کی حفاظت فرما اور اختر حسین قادری کی حفاظت فرما تو الحمدللہ میں تو یہ بالکل کہتا ہوں کہ سگ ہوں میں عبایدِ رزمی آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیرِ پپر بھی نعرہ رسالت میں عالی حضرت رضعظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرکتیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہوں اور جو اس در کا مخالف ہوا اس کی ذلت اور رسوائی بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ رضا سے ملوگے تو کھل جاؤگے تم اور رضا سے جلوگے تو جل جاؤگے تم الحمدللہ جو رضا سے ملے ہوئے ہیں وہ کھل رہے ہیں اور جو رضا سے کٹے ہوئے ہیں وہ سلک رہے ہیں اور وہ سلکتے سلکتے چل کے قتم ہو جائیں گے مگر مسلکِ عالی حضرت کا سکھا جیسے کل چل رہا تھا آج بھی چل رہا ہے اور انشاء اللہ صبح قیامت رفقانِ محترم ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں میں تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا حضور مجاہدِ ملت کا نام سنائے کی نہیں آپ لوگ نہیں رئیسِ اڑیسا دھونڈا کرے مجاہد دھونڈا کرے زمانہ اس شانسا مجاہد جس نے وہابیت کے چھکے چھوڑا دیئے حضور مجاہدِ ملت علی رحمت و علی زبان کے تعلق سے اللہ ماہ مشتاق احمد نظامی علی رحمت و علی زبان پاس بانے ملت فرماتے تھے فرماتے ہیں کہ میں حضور مجاہدِ ملت کی خدمت میں تھا پیر دبا رہا تھا میرے ذہن میں بار بار ایک سوال آ رہا تھا مگر میری حمد نہیں پڑھ رہی تھی کہ میں وہ سوال کروں حضور مجاہدِ ملت کی کچھپ و کرامت کا حال یہ ہے فرماتے ہیں پاس بانے مشرق علیہ منظامی علی رحمہ حضور مجاہدِ ملت نے کروٹ بدلی اور مجھ سے فرمایا مولانا فیض لینے کے لیے عقیدت شرط فیض لینے کے لیے عقیدت علیہ منظامی علی رحمہ فرماتے ہیں حضور مجاہدِ ملت کی زبان سے جو نکلا وہ میرے پورے سوالوں کا وہی جواب تھا فرماتے ہیں میرے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کعبہ شریف کے پاس لوگ رہتے ہیں بے فیض رہتے ہیں مدینہ شریف میں لوگ ہردم رہتے ہیں بے فیض رہتے ہیں اور ہم لوگ نجانے کئے ہزار کلو میٹر دور ہیں مگر دن بھی با فیض رہتے ہیں بین دیکھے ان پر جان قربان کروے میں اپنے لئے فقر محسوس کرتے ہیں ابھی آپ نے شہزادے شہبازِ دھکن سے سنانا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو تیرے نام پہ سب کو وارا کرو میں تو الحمدللہ غلامانِ مصطفیٰ چار ہزار کلو میٹر دور حیدر آباد میں بیٹھ کر کے لپیک یا رسول اللہ کی صدہ لگا کر نبی کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگا رہے ہیں یہ عقیدت نہیں تو اور کیا ہے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے کتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے اگر یہ اللہ بائیک دل سے نکلے گی تو خدا کی قسم ضرور بارگاہ ہے مصطفیٰ میں قبول رسول پاک کا درجہ تو بہت بلند ہے مذرگانِ دین فرماتے ہیں اِنَّ الْنُفُوسِ الْقُدْسِيَةِ اِذَا تَجَرَّتَ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدْنِيَةِ اِتْتَسَلَتْ بِالْمَلْعِ الْعَالَى وَتَسْمَ وَتَرَ الْقُلَّةِ نفوسِ قُدْسِيَةِ پاک نفس پاک رنگ ہے جب اس جسمانی اور بدنی تعلقات سے الگ ہو جاتی ہیں اس سے نکل جاتی ہیں اِتْتَسَلَتْ بِالْمَلْعِ الْعَالَى تو یہاں سے جا کر کے ملے آلہ میں مل جاتی ہے فَتَسْمَعُ وَتَرَ الْقُلَّةِ تو سب چیز کو اپنے کانوں سے سنتی ہیں اور سب چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں یہ نفوسِ قُدْسِیہ کا حال ہے تو بلا شبہ اس وجدان کے ساتھ بیٹھئے کہ میرے صدیقِ اکبر بھی وہاں سے دیکھ رہے ہیں عمرِ فاروقِ آزم بھی سن رہے ہیں عثمانِ غنی بھی دیکھ رہے ہیں مولاِ کائنات بھی سن رہے ہیں اس لیے کہ یہ وہ نفوسِ قُدْسِیہ ہیں کہ جو ان کی بارگاہ میں چلا گیا وہ بھی نفوسِ قُدْسِیہ میں شامل ہو گیا زمین چھوٹی ہے سورج بڑا ہے آپ لوگ مانتے ہیں اس کو مانتے ہیں نا لیکن کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ زمین سے کتنا بڑا ہے بتا سکتے ہیں میں نے ایک بات حضور محطی سے کبیر دامت برکاتب العالیہ سے عرض کی حضور کیا وجہ ہے کہ سورج کی رفتار کو لوگوں نے کیچ کر لیا اور لکھ دیا کہ چھے بج کر کے پہتیس منٹ پر آج سورج نکلے گا تو اسی کے مطابق نظام العقاد بن گیا اور چھے بج کر کے پہتیس منٹ سے پہلے فجر کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں اس پہ یقین کر لیتے ہیں اور سائنس کہہ رہی ہے کہ چاند آج ونتیس کا نکلے گا وہ بھی تو اسپیڈ کو ناب کر کے ہی یہ خبر دے رہی ہے اس کو نہیں مانتے ہیں حضرت نے دو منٹ میں شاندار سمجھایا اس طرح سے حضرت نے اس کا جواب اتا پر بھائیا کہ روح کھل کھل دل و دھماب موتر ہو گیا آپ ان کے خویز و برکات لینے کی کوشش کریں سورج زمین سے بڑا ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تقریب تقریب جو مسافت اور دوری ہے اس کا ایک سو ساٹھ کھنا بڑا ایک سو ساٹھ کھنا بڑا سورج ہے مشرق سے لے کر یعنی دنیا کے ایک کھونے سے لے کر دوسرے کھونے وہاں سے وہاں تک ایک سو ساٹھ کھنا بڑا سورج ہے زمین سے زمین کی یہ مسافت جو ہے ایک سو ساٹھ کھنا بڑا سورج یہ چوتھے آسمان پر ہے اس وقت اس کی پیٹ زمین کی طرف ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ زمین کی طرف ہوگا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے رسول پاک نے فرمایا اے جبریل زہر کا وقت ہوا کی نہیں زہر کا وقت ہوا کی نہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں ہوا ہو گیا پہلے فرمایا نہیں ہوا فرن فرمایا ہو گیا رسول پاک فرماتے ہیں اے جبریل ابھی تو تم کہہ رہے تھے نہیں ہوا اور پلک جھپکتے ہی تم نے کہہ دیا ہو گیا ابھی نہیں ہوا زہر کا وقت ابھی ہو گیا حضرت جبریل علیہ السلام اور تسلیم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سورج کی رفتار ہزار و ہزار میل میں ہے جب میں نے کہا تھا نہیں ہوا تو اس وقت زہر کا وقت نہیں ہوا تھا مگر اس کہنے میں ہزار و میل آگے بڑھ گیا اتنی دیر میں زہر کا وقت ہو گیا سورج کی یہ رفتار زمین اس سے بڑا سورج اور پھر اس سے بڑا یہ آسمان اس سے بڑا عرش اس سے بڑی کرسی وسیع کرسی و سماوات اللہ کی کرسی میں آسمان اور زمین سب سمائے ہوئے ہیں زمین آسمان عرش سب کرسی میں سمائے ہوئے ہیں اور اس کرسی سے پڑا قلبِ صدیقِ اکبر ہے یہ مقام ہے حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر کا مرتبہ حضرتِ صدیق کا ہے یہ سید ہر فدیلت کے وہ جامع ہیں نبو برنبو و آخر دعوانان الحمدللہ بلال من السلام